روانی اپریشن کا اسلام میں کیا کونسپٹ ہے؟ یہ اسلام میں کونسپٹ انجینئر صاحب سے پہلے ہوتا تھا اب ختم ہو گیا ہے ہاں یہ روانی بائی پاس کرتے تھے کہتے ہیں جی جی وہ فلانا بند ہے کتے چار لاکھ روپیہ جناب لگایا جائے جا کے شفاہ انٹرنیشنل میں یا جناب آغ خان میں جا کے اتنا مہنگا علاج کروائے وہ فلان بزرگ روانی اپریشن کرتے ہیں بائی پاس کرتے تھے لیکن وہ نہیں کرتے آج کل ریٹائر ہوگی ریٹائرمنٹ لے لیئے انہیں وہ دیتے ہیں میں ہی ہوں آر مسئلے دے پچھے ایک ہی مسئلہ ہے اس لیے کہ میں نے ان کو کہا کہ بائی پاس تو بہت بڑا اپریشن ہے ایک چھوٹا سا اپریشن ہے خطنے کا ہم ایک نومولود بچہ لے آتے ہیں آپ اس کے خطنے کر دیں روانی طور پر بغیر بلیڈ مارے جو بندہ بائی پاس کر لیندہ ہے جی دے پچھے اللہ دے بندوں گرائنڈر چلانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی کتنے ڈاکٹر ملتے ہیں پانچ چھ گھنٹے کا وہ سبر آزمہ اپریشن ہوتا ہے جو وہ اپریشن روانی طور پر کر رہا ہے خطنہ تو اتنا کام ہے خطنے چونکہ نظر آ جانے ہیں اس لیے پتا چال جانے ہیں کہ چھوٹ مار رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں آج کل کوئی بزرگ راموں نہیں تو انہوں دکھائے گا کیونکہ وہ تو سارے میڈیا لے پہنچ جائیں گے پرانوں کی جھوٹی اس لیے چال لیے کہ وہ آئی کوئی نہیں تھی اب بزرگوں نے خطنے اپنا روانی اپریشن چھوڑ دی ہیں کیونکہ لوگ جدر بھی ہونگے نہ کہا کہ یار وہ جی دیرے کیا ہے خطنے انہوں پچھنے یار خطنے کر دیں گا خطنے نہیں ہونگے جو خطنے نہیں کر سکتا وہ بائی پاس کہاں سے کر سکتا اچھا میں آپ کو اپنے آفیس کا ایک باقیہ سنو میرے آفیس میں ایک کلیگ ہے میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی وہ یعنی رہے ہیں الیکٹونکس انجینئر ہیں وہ ان کے اببوک ہونا دل کا عرضہ ہو گیا تھوڑی دیر چلتے تھے ساس چاڑ جاتا تھا ڈاکٹروں کو دکھایا انہوں نے کہا جناب بائی پاس کروائیں وہ ہی ہوتا ہے نا مارے تو گوروں میں تو بڑی ایجوکیشن ہے وہ ریگولر چیک اپ اپنا کرواتے ہیں یہاں لوگ کہتے ہیں جوانی جی آٹ فیل ہو گیا وہ اس واسطے ہوندہ ہے گورہ دنی جوانی جی آٹ فیل ہوندہ وہ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں وہ اپنے چیزوں کو دیکھتے ہیں کلسٹرول تو نہیں بڑھ رہا اتھے کہنا یار خیار ہے کچھ نہیں ہوندہ ایک دنی پکانے جو واہ نکل جاندی ہے یہ اللہ طرح نے سکھائی یہ چیزیں دیکھیں تاؤن کا مرس جو ہے وہ میڈیکل سائنس نے دنیا سے ختم کیا ہے اللہ نے یہ ایکوائیڈ نوالج لوگوں کو دیا ہے آٹ پولیو ختم ہوا ہے تو یہ ایکوائیڈ نوالج کی وجہ سے یہ تو یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی چلتا لوگوں کے ایڈوکیشن ہی نہیں ہے ریگولر بیس پر اپنا کلسٹرول اپنی شوگر یہ بلڈ پریسر چیک کروانا چاہیے یہ ایڈوکیشن یہ سب سے بڑی نعمت ہے صحت اس کا آپ نے احتمام کرنا ہے جس نہ باقی چیزوں کا کرتے ہیں پاکی پلیدی کا دیان رکھتے ہیں اتنا اس کا بھی کرنا ہے اچھا وہ دوست کے ابو کو جناب ہوگی انہوں نے کہا جی یہ تو بلکل قریب ہے آپ بائی پاس فوراں کروائیں اس نے جناب ڈاکٹروں سے ٹائم لے لیا دو تین ڈاکٹروں سے ایکسپرٹ اپینین لیا سب نے کہا جی بائی پاس ہوگا اوپن ہارٹ سرجری ہوگی اور جناب وہ شام کے وقت کوئی دوست ملا انہوں نے کہا اللہ تو بندو کڑ چکریں پہ رہے ہو انہوں نے جناب یوٹیو دے ہو دے اب با جانو نا ویڈیو دکھا آتی اب یوٹیو پہ جو بائی پاس کی ویڈیو دیکھ لے اس پہ تو گرائنڈر چلتا ہے یہ پسلییں توڑی جاتی ہیں وہ کنے پریشن کرانا ہے ویڈیو دیکھ کے وہی آ رہے گو جوڑ ہے میرے نال انہوں نے کہا پائی میں نہیں یہ کرانا پریشن دھار گئے اچھا اس نے کہا جیو فلانی جگہ ایک بابا جی نے روانی پریشن کر دے نے وہ میرے پاس آفیس میں آیا کہتا ہے یار میں اببہ کو کسنا سمجھاؤں کہ یار یہ روانی پریشن کسنا اسنا بائی پاس ہو سکتا ہے کدھر ایکسپائر ہو جائے گا میرے متھے لگ جائے گا میرے اببہ اپنا تو یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بوکنگ کرا لی ہے اور وہ باولپور والی سائیڈ پہ بارہ چودہ گھنٹے کی وہ گاڑی پہ انہوں نے بوکنگ رہی جانا آنا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے ایک دن کی چھوٹی آپ دے دیں تو میں نے جانا ہے اببو کے ساتھ میں نے کہا یار اس بابے انہوں کہیں کہ تُو خطنے کر سکنے خطنے کر کے بتا دیں کہتا ہے مجھے تو پتا یہ سب فراد ہے اچھا جی ویسے اُدھا اببہ بھی بڑا سیانہ سی ہے بڑا سمجھدار تھے اس کے اببو وہ ادھر گئے انہوں نے کہا کہ میں پیسے دے آنگا تنو اپریشن دے لیکن پہلے میں چیک کرنا ہے کہ واقعی بائی پاس ہو گیا کے نہیں انہوں نے کہا ایک اٹھا جانا آ گیا ہے چیک کرنے آلا انہوں نے کہا بس لئے یہ کہ پہلے میں دس منٹ کی واق کرتا ہوں انہوں مجھے سانس چڑھ جاتا ہے چونکہ میرے وہ وال بند ہوئے میں یہ ہے انڈیکیٹر تو میرا اپریشن کر تو اس لئے میں دس منٹ دی واق کرنگا جس ساں نہ چڑھ جاتا ہے میرا اپریشن ہو گیا اے گھوڑا تھے اے ہمدان گالتے صحیح ہیں تو تو اٹھا گئے کھالا ساں نہیں سی چڑھنا پانچ میٹ بعد اس ساں چڑھ گیا جناب تو ان کے ساتھ مماری کر کے وہ واپس آئے پھر انہوں نے اپریشن کرا لیا اب الحمدللہ وہ خیریہ سے ہیں شکر ہے بائی انہوں نے پوری کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا میں آپ چیک کرنگا ڈاکٹر کو نہیں چیک کرنا ممتشاہ چڑھ دا دس منٹ بعد دس منٹ بعد اس کو سانس چاڑھ جاتا تھا اس نے کہا انہوں نے چڑھ جاتا تھا مطلب میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نہیں تو یہ ختمے کیا کرے روانی اپریشن اچھے